موسیقی جیرولا اردو فیکٹری کے معذر دوستوں اسلام علیکم آج ہم نے جس پرندے کی زندگی کے چند پیلوں کا آتا کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ پرندوں کی دنیا کا درویش یعنی شاہین ہے ناظرین اقبال شاہین کے متعلق کہتے ہیں پرندوں کی دنیا کا درویش ہے یہ کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ دوستو شاہین کا لفظ فارسی لفظ سان سے نکلا ہے جس کا مطلب بہادر یا بادشاہ جیسا ہے شاہین قدرت کاملہ کا عزین شاہکار ہے اور بلا شبہ اپنی طبیعت میں بادشاہت رکھتا ہے شاہین دیگر پرندوں سے ممتاز پرندہ ہمیشہ اونچے سے اونچے مقام پر رہنا پسند کرتا ہے جیسا کہ اقبال کہتے ہیں نئی ہے تیرہ نشیمن کسر سلطانی کے گمبت پر شاہین ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی جیٹانوں پر شاہین سوائے انٹار کارٹکا کے دنیا کے ہر بریازم میں پایا جاتا ہے جن کی رہائش عمومن پہاڑی چوٹیوں خاص کے میدانوں سمندر پوشک جنگلات اور جہاں موسم گرم سے موت ازال ہو وہاں بارہ سو میٹر اور اسے بھی بلند ترین چوٹیوں پر یہ اپنا مسکن بنا لیتا ہے شاہین تیز سے تیز ہوا میں بھی پرواز کرنے کا حامل ہے اور یہ عموماً طفان کے مخالف سمت میں اڑان بھرنے کو پسند کرتا ہے اس کے وجہ یہ بھی ہے کہ تیز ہوا اس کو بلند سے بلند پرواز کرنے میں مدد کرتی ہے اور اس کی حد پرواز 15000 پھر تک ہوتی ہے اس کے پر چونہ دار اور پیچھے کی جانے مڑے ہوتے ہیں جیسے کوئی جنگی جہاز ہو یہ پر ہوا کی مضامت کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں جیسے رننے والے پریندوں کے سینے میں ایک بڑی ہڈی ہوتی ہے جو ان کا توازن برقرار رکھتی ہے ان کے جسم میں وہ کافی بڑی ہوتی ہے اور اس پر ٹھیک تھا گوشت چڑھا ہوا ہوتا ہے جو شکار کے بعد اسے تیز ترین رفتار پکڑنے میں مدد کرتی ہے ان کے ناک کے نتنوں کے بالکل درمیان میں ایک اضافی ہڈی ہوتی ہے جو تیز ترین رفتار کے وقت ہوا کی رفتار کو آہستہ گھر کے اس کے فیبڑوں تک پہنچاتی ہے یہ ہڈی نہ ہوتی تو شکار کرتے وقت اس کے فیبڑے پھٹ جاتے اس کی آنکھوں میں ایک اضافی جلی ہوتی ہے جو تیز ترین رفتار کے وقت اس کی آنکھوں کی حفاظت کرتی ہے جبٹنا پلٹنا پلٹ کر جبٹنا لہو گرم رخ نے کہا ایک بہانہ زمین پر سب سے تیز جیتا 128 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دورتا ہے جبکہ سموندر میں میڈلن 132 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیرتی ہے لیکن شہین کی اڑان ان دونوں سے زیادہ ہے تقریباً 386 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار اسے دنیا کا تیز ترین پرندہ بنا دیتی ہے عام طور پر یہ سار سے سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بہت اونچا بادنوں کے پار اڑتے ہیں لیکن جب شکار دیکھتے ہیں تو وہاں اونچائی سے جسم کو گولی کی طرح تین سے چار سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گراتے ہیں شکار کے قریب آتے ہیں رفتار آہستہ کر لیتے ہیں اور اسے اپنے پنجے سے دبوچ لیتے ہیں اور شکار کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ اچانک ہوا کیا ہے شہین کی ایک اور بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بچپن سے بہادری کے گور سکھاتا ہے جب چھوٹا شہین اڑنے کا قابل ہوتا ہے تو اس کی ماں اس کو دس ہزار فٹ کی بلندی سے نیچے گرا دیتی ہے اتنی بلندی کو دیکھ کر چھوٹا شہین سہم جاتا ہے مگر اپنی زندگی بچانے کے لیے اڑنے کی انتہائی کوشش کرتا ہے جیسے جیسے زمین قریب آتی ہے اس کے ڈر اور خوف میں اضاف ہو جاتا ہے اور وہ آسمان میں اپنی ماں کو چاہنے جانب دیکھتا ہے مگر اس کے ماں کہیں نظر نہیں آتی تو وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اتنے میں اسے دو بڑے بڑے پرنٹی پھڑھنانے کی آواز سنائی دیتی ہے اور زمین پر ٹکرانے سے پہلے اس کے ماں اس کو اپنے مفعود پنجوں میں لے کر دوبارہ اپنے کونسرے چلی جاتی ہے یہ عمل اس وقت تک جاری جاتا ہے جب تک ننہ شہین بے خوفی سے اڑنا سیکھ نہیں جاتا تو معذر دوستوں امید ہے آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی بھی لیں گے ایک اور نئی انفارمیٹک ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نے کے باہر